عثمان ڈار صاحب کے گھر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پولیس ان کے گھر آئی ہے اور پولیس نے توڑ پھوڑ کی پاک فوج کی ایک گاڑی پہ ایک پتھر پڑا تحس نحس کر دیں گے ایک ویڈیو وائرل ہے پولیس کی جس میں انہوں نے خاتون کو گھسیٹا اس کے کپڑے پھٹے ہیں وہ کون اہلکار ہیں چوبیس سو کے قریب ہم ان کے بندے گرفتار کر چکے ہیں بھی ایک سو پچاس سے زیادہ پولیس والے زخمیں کر دیں ہیں اسی سے زارہ ہماری گاڑیاں ڈیمیج کر دیں ہیں اتنے حساس مقامات کو جلایا گیا وہاں تک کارکنان مشتعل پہنچے کیوں نہیں رکا گیا السلام علیکم مناظرین میں ہوں فراد ازام اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر عثمان انور آئی جی پنجاب موجود ہیں عمران خان کی گرفتاری کے بعد پنجاب سمیت ملک بھر میں کارکنوں کی جانب سے جلاو گھراؤ توڑ پھوڑ اور سرکاری اور غیر سرکاری املاق کو نقصان پہنچایا گیا کیا پولیس ان تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی ہے اور کتنے کارکنان ہیں جو اس قسم کی کاروائیوں میں ملوث پائے گئے ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے نے بتائی گا کہ جو بھی ہوا بہت برا ہوا کتنے لوگ ہیں جن کو اب تک پولیس نے گرفتار کیا دیکھئے اب تک چوبیسوں کے قریب ہم ان کے بندے گرفتار کر چکے ہیں اب کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ بندے ہیں یہ تو پولیس نے اپنے بندے بھیج دیا تھے تو جو بندے ہیں وہ ایڈنٹی فائے ہوئے ہیں اور ان بندوں کی تصاویر ان کے اپنے فیس بک پیجز پیلے گی ہوئی ہیں ان کے اپنے ٹویٹر اور انسٹا کے اکاؤنٹس ہیں جس سے ان کو ہم نے ایڈنٹی فائے کیا ہے خود ویڈیو بنابنا کے اپلوڈ کرتے رہے ہیں ان کی آڈیوز آ چکی ہیں ان کو ایڈنٹی فائے نادرہ کی اور کمپیوٹرز کی مدد سے کیا گیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اور ہمارے جو لیٹس کمپیوٹر سسٹمز ہیں سی ٹی ڈی اور سپیشل برانچ کے ان سے یہ ایڈنٹی فائے ہوئے ہیں ان کے سوشل میڈی ایکاؤنٹس ہم آپ کو شیئر کر لیں گے اس کے بعد یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں جن کا خیال ہے کہ وہ پتہ نہیں کس ایجنڈے پہ چل کے اس ملکوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں جبکہ ان جگہوں پہ حملے پہلے تالبان کرتے رہے ہیں بی ایل اے کرتی رہی ہے بلوڈ لیبریشن آرمی یا پھر وہ لوگ کرتے رہے ہیں جو اس ملک کے دشمن ہیں اب ان کو ہمارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نہیں بنتے پھر کریکٹر سیڈیفیکیٹ ہی ویریفیکیشن سیڈیفیکیٹ نہیں بنیں گے یہاں نوکری ایم بی ایز کو ڈاکٹرز کو بھی نہیں ملے گی باہر کے ویزرز باہر کی سکالرشپ اور سب سے بڑے باہر کی ایمیگریشن اور تمام پروسیزز رک جائیں گے تو لہٰذا ماباب کو چاہیئے اپنے بچوں کو اور ان کو سمجھائیں یہ بائیس تئیس سو جو بندے کفتار ہوئے اس کے بیچے انسٹیگیٹرز فسیلیٹیٹرز ان کے ویٹس ایپ گروپ شنانے والے اور سب سے بڑھ کر جا کے پتھراؤ کر کے اندر گستنے والے وہ تمام لوگ شامل ہیں اس کے بعد الحمدلہ آپ دیکھیں ہیں اجرطال کی کال تھی پورے شہر اس میں امن ہے ہاں کسی جگہ پولیس کی گاڑی دیکھو جلال دو تو بھئی گاڑیاں تو آپ کی ہیں یہ گاڑیاں محکمہ پولیس آپ کا ہے اور یہ گاڑیاں آپ کے ٹیکسوں سے آئی ہوئی ہیں اور یہ ساری ٹیکس آپ کے دوبارہ لگ جائیں گے بجائے کہ کسی سے ہفتاد میں لگتے تو خدا رہا ان گاڑیوں کو یا سرکاری املاق کو نقصان دینے سے پہلے سوچئے کہ یہ آپ کا اپنا پیسہ ہے اگر اپنے گھر کے شیشے توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ دیجئے اتنا ہی نقصان آپ کا یہاں پہ پولیس کی گاڑیاں جلا کر ہو رہا ہے پولیس کی کتنی گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے پولیس کے لئے کتنے زخمیں ہیں یہ بھی ذرا شہر کی تھی ایک سو پچاس سے زیادہ پولیس والے زخمیں کر دی ہیں اسی سے زیادہ ہماری گاڑیاں ڈیمیج کر دی ہیں اور تو اور واسطہ کی ہر قسم کی گاڑیاں ڈیمیج کر دی ہیں پریویٹ پروپٹی کے نقصان پہنچا ہے ایک پلازہ جس کے اندر ایک بینک موجود ہے جو کہ پاکستان کی اکانومی کا کردار ہے اس کو جا کے جلانا شروع کر دی ہے جہاں پہ فائر بگیڈ پہنچتے ہیں اس کو یہ پہنچنے نہیں دیتے اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ رول آف لوگ کو آنے دیجئے ہم کسی کے ساتھ جاتی نہیں کر رہے ثبوت دے رہے ہیں عدالت میں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدالت میں کو انصاف مل جائے گا طبیعت کیسی ہے جو زخمی اہلکار ہے افسرانہ اور یہ بھی بتائیے گا کہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور علی ناصر رزوی صاحب کو جا ہوا تھا یہ علی ناصر رزوی صاحب جو ہے ان کو پیچھے اٹھا رہے تھے انہوں نے پفراؤ شروع کیا ان کی دو بونز فیس کی فریکچر ہو گئی ان کے ریٹنہ کو ڈیمیج ہوا ان کا آپریشنز ہو رہے ہیں علی ناصر رزوی جو ہے اس نے اس ملک کی خدمت کی ہے ایس ایس پی آپس ایس پی کینٹ ایس پی مول ٹاؤن ایس پیز ڈی ایس پیز ایس ایچوز اور سپاہی یہ وہ لوگ ہیں جن نے اس ملک کی خدمت کی ہے لہذا خدا رہا میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس میں آپ کو کیا ملے گا اگر آپ کا خیال ہے کہ کیاوس بہت دن تک رہے گا یا ہم پاکستان ائر فورس کے جہاز جلا دیں گے تو ملک زیادہ محفوظ ہو جائے گا تو آئیے میرے سے بحث کر لیجئے میں ثابت کر دوں گا کہ ایسا نہیں ہوگا ہاں اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ پہ مقدمات غلط ہیں تو عدالت کا درمازہ کھلا ہے جائیے اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم نے بندے اندر بھیج دیئے کسی گھر میں جناوس قائدزم کا گھر تھا نالت میں یونیٹڈ نیشنز میں لے جائیے ہم آپ کو ثابت کر کے دیں گے کہ یہ ایکاؤنٹس آپ کے اپنے ہیں آپ کے اپنے بندے ہیں اور ادھر سے جا کے سب سے امپورٹن بات یہ ہے آپ لوگوں نے خود بڑے فخر سے اس گھر کو جلا کر اپنی ویڈیوز اپلیوڈ کی ہیں ڈاکٹ صاحب اتنے احساس مقامات کو جلایا گیا وہاں تک کارکنان مشتعل پہنچے کیوں نہیں روکا گیا پاکستان آرمی is a meat mincing machine یہ وہ آرمی ہے جس نے دھول چٹا دی ان لوگوں کو جنہوں نے افغانستان میں اس جیسے لوگوں نے اس جیسی ٹرین میں افغانستان میں پہلے پششہ کو اور پھر اس کے بعد امریکہ کو ہر آیا آج newly merged districts ہیں وہاں لیویز نہیں پولیس ہیں وہاں سکولز چل رہے ہیں وہاں پہ کوئی no go area نہیں ہے only because of Pakistan آرمی and allied institutions and intelligence agencies جن پہ یہ حملے کرتے رہے ہیں لہٰذا یہ مت سمجھیں کہ ادارے کمزور تھے گولی نہیں چلانا چاہتے تھے اپنے بندوں پہ لاکھوں گولیاں پولیس چلاتی ہے ٹریننگ میں دو لاکھ کی فورس ہے کتنی دیر لگنی تھی کلیر کرنے میں زخمی ہوتے رہے ہیں ڈیرھ سو پندہ زخمی کر آیا ہے اس وجہ سے کہ لوگ اپنے ہیں گولی چلانا بہت آسان ہے ڈاکو رابر ٹیررسٹ رازن اور فریپسٹ جو ڈکیٹیوں میں ریپ کرتی ہیں ان جو پولیس کے پر گولی چلاتے ہیں پولیس واپسی گولی چلاتی ہے لیکن اپنے بندوں پہ تو نہیں لیکن آپ نے جو میاں والی میں حملہ کر کے ادار گولیاں چلا دیں دیواریں توڑنے کی کوشش کی باہر وہ جہاز جو انڈیا سے لڑتا رہا تھا اس کو چلانے کی کوشش کی اندر جا کے آپ نے انتہائی امپورٹنٹ ملینز آف ڈالرز کے جہاز وہ جلانے کی کوشش کی ہر کنٹونمنٹ میں حملہ کیا جی ایچ گو پہ حملہ کس نے کیا تھا آپ نے وہاں حملہ کیا تو خدا رہا یہ نہ سمجھے کہ گولی نہیں چل سکتی تھی پولیس نہیں مار سکتی تھی آپ مجھے بتائیے اس ائر فورس کے لئے کوئی مشکل ہے اس فوج کے لئے کوئی مشکل ہے لیکن لوگ اپنے ہیں فولس کے لئے کچھ مشکل ہے نہیں ہم اپنے بندوں کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہتے اس وجہ سے وہاں تک پہنچے اور آرمی نے بہت عقل مندی دکھائی اور آرمی کے افسران نے بڑی یعنی اس کو کہتے ہیں بردباری کا مظاہرہ کیا اور پولیس نے اس کے بعد ان کو کلیئر کر دیا اب آپ جاننا چاہ رہی ہے سکولز بند ہیں کاروباری مراکز بند ہیں لوگ ڈرے ہوئے ہیں آپ دیکھیں باہر سڑک پر ایسا رش نہیں ہے لوگوں کے عام دورپ نہیں ہے موجودہ صورتحال کیا ہے اور اگر اتجاج ہوتا ہے دوبارہ جلاو گھراؤ ہوتا ہے تو پولیس کی کیا سٹریٹیجی ہے کیوں بند کیے لوگ کی گاڑیاں توڑ رہے تھے ایک ایکسپورٹر کیوں نے ٹرالر پر کرتے چلا دیا بھئی بڑی واہ ایکسپورٹ بڑھ جائیں گی آپ کی اس سے آپ لوگوں کو غریبوں کی ان کی انکم آپ تباہ کر دی آپ نے انہوں نے کہا جھرتال ہوگی کتنی ہرتال ہے جی کھلا نا سارا کچھ الحمدللہ لوگوں نے ریجیٹ کر دیا میں کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا میں کہہ رہا ہوں لوگ نہیں چاہتے لوگ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کریں چاہے وہ اسکری ہو کوئی چاہے وہ لسانی ہو چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے وہ کسی بیسز پر کرنا چاہتی ہو لوگ نہیں چاہتے لوگ کاروبار کرنا چاہتے الحمدللہ جاری ہے اے حالات بالکل ٹھیک ہوں گے بندے پکڑے گئے اب سارے آپ دیکھیں میرے ایس ایم ایس وٹس ایپ بھرے پڑے ہیں کہ اجناب یہ تو بندہ لیبرٹی کے باہر سے گزر رہا تھا یہ تو فلم دیکھنے کیا ہوا تھا یہ تو بیکر دن سے کیک لے کے نکل رہا تھا ویڈیوز ان کی موجود ہیں تو پھر آپ یہ نہ کرتے خدا رہا یہ نہ کرتے اور آپ نے کر لیا ہے تو بھگتیں قانون کے آگے جا کے اور حالات انشاءاللہ تعالی پاک فوج کو ہم نے طلب کیا 245 کے تحت ہماری بہدر فوج ہے آئین کے اتحاد ہم نے طلب کیا تیکنہ صوبوں میں آئی یعنی دو صوبے اور ایک یونٹ میں آئی اسلام آباد میں اور الحمدللہ ان کے ساتھ ٹیمد اف ایفٹن ڈیسائیڈ ہے یاد رکھیے پاک فوج کی ایک گاڑی پہ ایک پتھر پڑھانا یا کسی دن ایک سوچ میں لیا یہ تو انشاءاللہ تعالی تحس نحس کر دیں گے لہٰذا ہمیں اپنا سمجھیں ہم بھی آپ کے اپنے ہیں یہی پولیس فورس ہے اور آپ کے ساتھ ہم نے ایک مذہبی جماعت نے جب ہنگامے کیے تھے تو یہی پولیس فورس یہی کام کر رہی تھی اس کو اپنا سمجھیں قانون کے آگے آئیں جو انداللہ فیصلہ کرے گی وہ ہم سب کو قبول ہوگا عام عوام بھی زخمی ہوئی ہے جہاں باک ہوئی ہے اس کی کوئی اطلاعات ہیں دیکھئے انہوں نے ایک بچہ سوفوکیٹ کر کے مار دیا وہاں پہ گلبرگ میں وہ پلازے میں جو آگ لگائی تھی وہاں مار دیا اس کے علاوہ انہوں نے فائرنگ کرتے رہے جائے میاں والی میں وہاں انہوں نے بندے زخمی کر دیئے کیونکہ ترینڈ تو ہوتے نہیں ہیں نا بدماشی میں ویپن لے کے آ جاتے ہیں تو وہ بندے الحمدللہ ہم نے میکسیمم کوشش کی کہ بچے ہاں لوگوں کی جن کی گاڑیاں توڑی ہیں وہ انشاءاللہ ان سے کمپنسیٹ کروا واقع دلیں گے جو پکڑے بندے وہ کمپنسیٹ کر کے دیں گے نا جن کی گاڑیاں توڑتے رہے ہیں ٹرک کا نقصان ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ پولیس نے راستہ بند کرنے کے لیے روکا ہے ان لوگوں نے ہمارے ٹرک جلا دیا ان کا نقصان کونہ دا کرے یہ لوگ کریں گے کیسے یہ گرفتار ہوں گے اور اس کے بعد لاؤس کا ان کا لکھ کے دیں گے اور ان کو کر کے دیں گے زمانتوں میں لکھیں گے سارا کچھ جب ان کی زمانتیں آئیں گی کہ ان نے کیا کچھ کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی جانب سے کہا گیا پولیس گھر میں چھاپے ماری اور اس دوران اگر کوئی لیڈر نہیں ملتا تو ادھر توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے ٹی وی توڑ دیا جاتا ہے فریج توڑ دیا جاتا ہے صوفے توڑ رہے ہیں سب چیزیں اس میں کتنی کو صداقت صوفے توڑنا سوچل میڈیو پہ وائرل ہیں صوفے توڑنا توڑ دیں صوفے پتہ نہیں کیسے توڑتے ہوں گے لیکن بھارا ٹی وی توڑا جا سکتا ہے ٹی وی پتہ نہیں توڑا جا سکتا ہوگا جو لوگ کسی بھی جے کا حملہ کرتے ہیں پتہ نہیں اپنی کیا چیز بھی توڑ سکتے ہیں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گھروں میں چھاپے نہیں ماریں گے ہم نوٹس دے لیتے ہیں کہ یہ لوگ ریکوائر نے آجائے نہیں چھاپے ماریں گے اسمان ڈھار صاحب کے گھر مارا ہے تو در ویڈیو وائرل ہا ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے پی ٹی جماعت کی جانب سے کہ پولیس ان کے گھر آئی ہے اور پولیس نے توڑ پھوڑ کی کچھ تشریف لے آئے نا اگر پولیس گئی ہے تو یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خدا نہ کہا سا جا کے جنہ اس میں چھاپا مارا ہے اور پتہ نہیں ہم نے جا کے جنہ ہاؤس میں اور ہم نے جو گھر میں توڑ پھوڑ ہم نے کیا ہے تو یہ الزام تو لگانا پڑا آسان ہے ثابت کر دیں اب ہم پہ الزام لگا دیا ثابت کر دیں جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ کہتے ہیں گھروں میں چادر اور چار دیواری جب چادر اور چار دیواری پولیس جائے نوٹس لے کے تو چادر اور چار دیواری جب انڈی کرپشن گیا ہے تو چادر اور چار دیواری جب جا کے کسی کے گھر میں جتھا حملہ کر دے تب ہیومن رائٹس جمہوری آگر خود سوصلہ کر دی گئے ایک ویڈیو وائرل ہے پولیس کی جس میں انہوں نے خاتون کو گھسیٹا اس کے کپڑے پھٹے ہیں تو اس کو یہ بار میں جا کہنا ہے وہ کون اہلکار ہے کیا واقعہ یہ جب عورتیں جو آئے کور کمانڈر پر جو حملہ کرنے آئے تھے گھر کے اوپر اس نے آکر دپٹا پھینکا ہے اور پولیس کانسٹیبل نے اس کو وہ تپٹا پھینکیا آگئی ہے ٹھیک ہے تو اس کو جب وہ آکر بتمیزی کر رہی ہے گالیاں نکال رہی ہے پولیس کانسٹیبل نے اس کو کرہار لگا لیا ہے یہ پوچھا ہے غلط اس موقع پر اس نے کیا ہے جب گالیاں کسی کو کوئی نکالتا ہے تو سپر آف مومنٹ پر ہو جاتا ہے پورا چولہ کروڑ کا صوبہ ہے اگر کس نے غلط کیا ہوگا سامنے آئے نا ہم انگواری کر لیں گے ہم محافظ ہیں کہ آپ یہ دیکھئے کہ پولیس نے کتنی ریسٹرینٹ شو کی ہے کسی لیے کہا ایک آدھ اہلکار سے کوئی زیادتی ہوئی ہوگی تو میں نے بتایا نا اکاؤنٹیبل نے جواب دے ہیں لیکن جو آپ پیٹرول بم ڈال رہی تھیں یا ڈال رہے تھے اور مار رہے تھے اور سرکاری ملاک کو جلا رہے تھے اور چوریاں کر کے باہر آ رہے تھے اور بڑے فقر سے بتا رہے تھے کہ ہم دوٹ کے آگئے ہیں اور جو آڈیوز آئی ہیں جو آپ کہتے ہیں میتھ ٹوٹ گئی ارے میتھ تو ٹوٹتی ہے جھوٹ کی یہ ریالیٹی ہے وردی اور پاکستان کی سروائیول انشاءاللہ اکٹھی ہے اور یہ ریالیٹی ہے اب اگر جتھو کی صورت میں لوگ باہر نکلتے ہیں اور اس نویت کا اتجاج ہوتا ہے تو جب پھر بھی پولیس اور ہمارے ساتھ ادارے وہ ان کو کچھ نہیں کہیں گے نہیں دیکھئے میں نے آپ کو بتایا جمہوری طور پر انہیں ریالیز نکالتے ہیں جلسے کرتے ہیں کہاں کیا کریں لیکن توڑ پھوڑ جب کریں گے تو گرفتاریاں ہوں گی اور پھر بھگ دیں گے اب یہ بھی بتا دیئے گا جو تمام طرح جو جلاؤ گھرا ہوا ہے املاک کو نقصان بہت چاہے آگ لگائی گئی ہے اس کے اوپر کتنے مقدمات درج ہوئیں میں خاطر ہے ون فورٹی ون فورٹی فیل کہ قریب مقدمات جو ہے نا وہ مختلف درج ہوئے ہیں آئے بھی انہیں نے گاڑی جلا دی ہے اچھے گاڑی کس کی تھی یہ میرے پیسے کے تو آئی نہیں یا کسی پولیس والے کے پیسے تو نہیں جس نے جلائی تھی نا یہ اسی کے پیسے سے آئی تھی اور جب ریپیر ہوگی نا تو آپ کے پیسے سے آئے گی اس پر مہربانی فرمائیے نہ صرف آپ کے مقدمہ درج ہوگا ریکارڈنگز آپ کی ہو گئی ہیں اس کے ساتھ پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ عدالی سے آپ کو سزا تک جائے گی ہاں جہاں تک تعلق ہے کہ آگے حالات کیسے ہوں گے آگے انشاءاللہ حالات دیتے لی کی طرف جائیں گے جنرلسٹ کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے افتاب اقبال عمران خان کو اس بارے میں جا کہنا ہے آپ کا دیکھئے وہ ایک اگر آپ کے ملک کی سوشل میڈیا کو پالیسی ہے یا کوئی قانون ہے یا جو پہ بات کی جاتی ہے دیکھئے کہتے ہیں ایک وہ اشتہار تھا وہ کہتے ہیں انجوئے ویڈ رسپونسیبیلیٹی یہ فوٹبال کے سٹیڈیم میں لکھا ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی ہے کہ آپ ضرور کیجئے لیکن رسپونسیبیلی آپ سوشل میڈیا کو یوز کیجئے رسپونسیبیلی کسی ملک کی بنیاد کھوکلی کرنا یا اس کے اداروں کے خلاف کوئی ایسا معادلانہ وہ کس ملک میں اس کی اجازت ہے انڈیا میں دکھا دیجئے مجھے ساتھ والا ملک ہے اسرائیل میں دکھا دیجئے آپ جس کو ہم ایکسیپٹی نہیں کرتے لیکن میں ساتھ میں اس کی ویسے دے رہا ہوں آپ کسی ملک میں دکھا دیجئے کہ ان کی پاک فوج جسنا ہماری ہے انگلینڈ کے فوج کے خلاف جسنا کیا کیا لکھا جاتا ہے ترکی میں کیا لکھا جا رہا ہے نہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے پورے پنجاب میں کتنی تعدادات ہے جو بجارے زخمی ہوں ہیں ہمارے ہلکار زخمی ہے کچھ کو میجر ٹیٹمنٹ دیا کچھ بہت سیریس ہیں ہمارے ہر کانسٹیبل سے مل رہے ہیں ہم تو انشاءاللہ تبتے بندوں کا ویسے بڑا خیال کریں گے ہمارے ساتھ آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور موجود ہے آپ نے ان کی گفتو کو سنی ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ ڈهرہ